نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل ایک اہم خبر پیش کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک خبر اتر پردیش کے مکمنٹری یوگی آدیتنات کتنے بڑے داتا ہیں یہ اس بات کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک بزرگ ان کے گورکپور میں ان کے ہٹ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دو منٹ کا سمائے مارکتے ہیں کہ انہیں دو منٹ بات کرنی ہے لیکن یوگی کے پاس دو منٹ کا سمائے بھی نہیں ہوتا اور وہ انہیں دو منٹ کا سمائے دے پانے میں مجبور نظر آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں ایک کاغس پر لکھ کر دے دیں جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں برحال یوگی کے پاس گائےوں سے ملنے کے لیے گائےوں کو خوش کرنے کے لیے گائےوں کو کھلانے کے لیے گائےوں کو تھپ تھپانے کے لیے سمائے ہے لیکن ان کے پاس ایک مسلمان وقتی سے ایک مسلمان بزرگ کے لیے دو منٹ کا سمائے نہیں ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ ان کے دل میں کتنی فرقہ پرستی ہے وہ کتنے سمپردائک ہیں اگر ان کے دل میں تھوڑا بھی رحم ہوتا تو وہ اس بزرگ سے زہور ملتے جو بزرگ ان سے صرف دو منٹ کا سمائے چاہتا تھا ہو سکتا ہے وہ اس دو منٹ میں کسی چیز کے نوارل کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن انہوں نے اس بزرگ کے دل کی اس کے دل میں ہی رہنے دی اور اس کی بات کو انسونا کر دیا حالانکہ انہوں نے اسی دن دھیر سارے لوگوں سے ملاقات کی لیکن اس بزرگ کی وہ بات نہیں مانی جو وہ کہنا چاہ رہا تھا شاید اسی لیے رہیم نے لوگوں کو ہاتھ پھیلانے سے منع کیا انہوں نے کہا اپنے دوہوں میں انہوں نے بار بار کہا رہیمن وے نر مر چکے جو کہو ماغن جائیں انتے پہلے وے موے جن مک نقصت نہ ہی اس سے صاف ہے کہ رہیم کیا کہہ رہے ہیں رہیم یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا مرنے سمان ہے لیکن انہوں نے ان کو بھی لطالا ہے جو ان کی امید پر پانی پھیر دے یعنی ماغنے والے کی امید ماغنے والے کو اس کا حق نہ دے یا اس کی بات پر عمل نہ کرے یا اس کی حاجت پوری نہ کرے تو اسے بھی مرا ہوا مانا ہے بہرحال کسی بھی راج کے شاشک یا مکمنتری کو دھرم راجنیت سے الگ اٹھ کر کام کرنا چاہیے اسے یہ بھیدباؤں نہیں کرنا چاہیے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون عیسائی ہے کون سکھ ہے اسے ہر ایک کی بات سننا چاہیے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں